انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو کا انٹرویو فیڈل پبلک سروس کمیشن کا ایک بھورڈ کانسٹیٹیوٹ ہوگا وہ لے گا اور تقریباً کوئی دو ہزار سے زیادہ کانڈیڈیٹس پاس ہوئے اور کوئی سیب فور سیونٹی ون کے قریب سیٹیں ہیں اور اس کا پروینشل کوٹا بھی ہے مختلف سیٹوں کا تو تف کمپیٹیشن ہے لیکن بہت مین کمپیٹیشن جو ہے آپ اس کو ون کر کے آپ لوگ آئے ہیں تو سب لوگ پر امید رہیے گا مزید جو اگلا سٹیج ہے اگلی فیز ہے جو اسے سیکیور کرنے میں اسے پاس کرنے میں ٹھیک ہے جی دل لگا گیا آپ نے چیزیں تیار کرنی ہیں ہم بھی آپ کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ جو آگے آنے والا پورشن ہے یہ بھی آپ کے لیے ایزی ہوگا انٹرویو جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے بہت کم دی ہوں گے کیونکہ مجھے جیسے لگ رہا ہے کہ کوئی بھی جاب والا نہیں ہے تو اگر آپ نے پہلے جاب نہیں کی تو آپ نے انٹرویو نہیں دیا ہوں گے کلاسز میں آپ کا پریزنٹیشنز دینے کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے لیکن ابھی فیلال سارے لوگ آپ میں سے یہی سوچ رہے ہوں کہ بس یہ تو بڑا مشکل کام آ گیا میرا انٹرویو آ گیا جب بھی انٹرویو کی کول آتی ہے تو جو لوگ فرس ٹائمرز ہوتے ہیں ان کا بھی یہ علمیہ ہوتا ہے اور جو انٹرویو کوئی بھی ہو نا کسی بھی سٹیج پہ وہ تھوڑا سا فیر فیکٹر اس میں ضرور ہوتا ہے آپ کو تھوڑی سی پریشانی ضرور ہوتی ہے یہ تھوڑی پریشانی اچھی چیز ہے انٹرویو کے لیے کیونکہ یہ آپ کی تیاری میں مدد کرتی ہے لیکن بہت زیادہ پریشانی جو ہے وہ نقصان دے چیز ہے کیونکہ وہ آپ کا کانفیڈنس شیک کرے گی اور آپ کو چیزیں تیار جو کر سکتی ہوں گے جو آپ کی صلاحیت ہوگی اس میں وہ رکاوٹ بنے گی لہذا تھوڑا پریشان آپ نے ضرور ہونا ہے لیکن بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا کیونکہ مین جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی ریٹن ٹیسٹ کی جو مین تھی مشکل تھی وہ آپ لوگوں نے پاس کر لیے تو آپ لوگوں کو پرمید ہونا چاہیے کہ یہ انٹرویو آپ کے لیے جو ہے یہ بھی ایزی ہوگا انٹرویو جو ہے اس میں آپ کی انہوں نے جو نالج کا بیک گراؤن تھا جو اس کی تعلیمی صلاحیت اور قابلیت تھی اس کے لیے انہوں نے ریٹن پورشن کا ایکزائم آپ کے لیے ہے انٹرویو میں بنیادی بنیادی چیزیں وہ آپ کی دیکھیں گے اس میں یہ نالج کا ٹیسٹ نہیں ہوتا انٹرویو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ کو اس کا مختلف قسم کے اسے لاحق فکر ضرور ہوں گے کہ کون انٹرویو کنڈکٹ کر رہا ہے جیسے میں نے بتایا کہ ایف پی ایسی کا بورڈ ہوگا جس میں ریٹائ گورنمنٹ سرونٹس ہوتے ہیں زیادہ تر ان میں سے لیکن وہ ہائیلی جو ہے نا کوالیفائیڈ لوگ ہوتے ہیں سارے اس میں سبجک سپیشلسٹ بھی ہو سکتا ہے جس کا تعلق انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس ہے اور اس کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایف بی آر کا کوئی آفیسر جو ہے نا وہ پینل میں ان کے ساتھ بیٹھے پینل جو ہے تین سے پانچ لوگوں کا ہو سکتا ہے کم سے کم جو ہے نا تین لوگ ایک پینل میں ہوں گے اور کئی پینل میں سے جو ایف پی ایسی کے پینل ہیں ی سیٹوں کے پینل ہیں ان میں تو دس دس لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اس آپ کے انٹرویو کے پینل میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ پانچ لوگوں سے زیادہ کا پینل نہیں ہوگا تین لوگ ہوں گے اس میں اٹلیس ایک چیئر کر رہا ہوگا پینل کو ٹھیک ہے تو یہ آپ کو چیز کلے رہونی چاہیے کہ کون آپ کا انٹرویو لے رہا ہے ٹھیک ہے دوسرا انٹرویو کا مقصد کیا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے لیکن پھر بھی اگر اس کے حوالے سے فیر ہے تو انٹرویو کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ریٹن میں اتنے لوگ پانس کیے ہیں ان میں سے انہوں نے فیلٹر کرنا ہے کہ کتنے جو جاب کے لیے فیٹ ہیں جیسے آپ کا ایک موٹو ہے کہ آپ نے یہ جاب سیکیور کرنی ہے اسی طرح جو انٹرویو ہے اس کا یہ موٹو ہے اس کا یہ گول ہے کہ اس جاب کے لیے جو اسے اسائن کی گئی یہ ریکلوٹمنٹ اس کے لیے بہتر سے بہتر بیس سے بیس لوگوں کو جو ہے نا پک کرے ٹھیک ہے دوسرا اس کے اس میں جو ہے اس کا دوریشن کا تھوڑا سا آپ کو اندازہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ دوریشن اس کا کتنا ہوگا دوریشن جو ہے نا ہر انٹرویو کا سی ایس ایس کے جو انٹرویو ہوتے ہیں ان میں تو 45 منٹس کا انٹرویو ہوتا ہے 10 منٹس کا انٹرویو بھی ہوتا ہے 30 منٹس کا بھی ہوتا ہے لیکن یہ آپ انٹرویو جو ہے یہ میکس انٹرویو کس کر سکتا ہے لیکن 5-10 مریٹس کا یہ انٹرویو ہوگا اور یہ ٹائم جو نا فائیو ٹائن منٹس کا جب آپ انٹرویو کے روم میں جاتے ہیں پینل کے روم میں جاتے ہیں تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ دس سیکنڈ میں آپ واپس آگئے اتنی قوکلی یہ گزر جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کے انٹرویو کنڈکٹ ہونے کی جگہ ہے وہ آپ لوگوں نے جو اپنی پیورٹیز منشن کی ہیں جہاں جہاں وہاں آپ کے یہ انٹرویز ہوں گے یوزرلی جو ایف پی ایسی کے سینٹرز ہیں وہ ریجنل آفیسز میں ہیں پاکستان بھر میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ٹیسٹ جو ہے وہ لاہور میں اسی طرح سندھ والے کراچی میں اور ایف پی ایسی کے جہاں ریجنل سینٹرز ہیں وہاں پہ یہ کنڈکٹ ہوں گے اور کرائٹیریہ یہی ہے کہ ایک تو آپ کے ریٹن کے جو مارکس ہیں کتنی پرسنٹیج آپ نے ریٹن کے مارکس ملی یہ وہ چیز ایسی کی جائے گی دوسرا آپ کی ابیلیٹی ٹو پرفارم ان فیوچر جو آپ کی فربل کمیونکیشن کے بیسیس پہ ایویلیوٹ کیے جائے گی کہ آپ کتنی اچھے طریقے سے جو انہیں انسپیکٹر انڈینڈ ریبینیو کا جو چارج ہے جو ڈیوٹیز ہیں ان کو سر انجان دے سکتی ہیں ٹھیک ہے جی فیر فیکٹر ہوگا اگر میں بتا دوں اب سارے لوگوں ہوگا جیسے جیسے یہ قریب آئے گا یہ بہت زیادہ ہوگا ایون جو لوگ زیادہ ایمپیشنٹلی جاب جو ہے تلاش کر رہے ہیں اور جن کو زیادہ ضرورت ہے ان کے اوپر اتنا ہی زیادہ پریشر وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ زیادہ ضروری ہونا مجھے یہ پاس ہونا ضروری ہے میرے پاس یہ اپورچنٹی آئی ہے بہت زیادہ لوگ جن کو اتنی جاب کی ضرورت نہیں ہے جو صرف ایکسپیننس کے طور پر کر رہے ہیں دیکھ لیں شاید وہ اتنی اس کی ٹینشن نہ لیں لیکن زیادہ طور لوگ اس کی ٹینشن لیتے ہیں بہت زیادہ ٹینشن آپ نے نہیں لینی کیونکہ بہت زیادہ ٹینشن جو ہے وہ خراب کرے گی کام ٹھیک ہے جی میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا ابھی میں ذرا تھوڑا سا آپ کو دو چار پانچ سلائیڈوں میں اس کے بارے میں تھوڑا بتا دوں اپی ایف پی ایسی کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں ان میں جو ایک جب ایک ٹو سی ایس آس کے انٹرویوز ہوتے ہیں وہ زیادہ سیریس کی ہوتی ہیں لنڈھی ہوتے ہیں فورٹی منٹ سے تک بھی جاتے ہیں اور جو عام انٹرویو ہوتے ہیں سیونٹین کی پاوس کے لیے اور سیکسٹین کی پاوز کے لیے وہ ٹائنگ کی ہوتے ہیں تیسٹ بھی ایک بریف لٹن لیا ہوتا ہے تین میمبر میں نے آپ کو بتا دی ہیں at least ہوں گے اور ایک سبجک سپیشلس بھی ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے ہن تین ممبرز میں ایک سبجک سپیشلسٹ بھی وہ آپ کے ٹھیک ہے جی اس میں 5 to 10 منٹس ٹوٹل ڈیوریشن ہوگا اس اتنا وقت آپ کو ملے گا انٹرویو پینل کے سامنے اپنے آپ اپنا آپ پیش کرنے کا اسی میں آپ نے ثابت کرنی ہے اپنی تمام صلاحیتیں آپ نے ہر طریقے سے قائل کرنا ہے اپنے انٹرویور کو کہ جو جاپ کے لیے وہ لوگ سیلیکٹ کرنے جا رہے ہیں لوگوں کو آپ بیسٹ پوسیبل جو میچ ہیں آپ وہ ہیں یہ آپ کی جتنی آج تک آپ نے تیاریاں کی ہیں اور جتنی آپ نے ایڈیوکیشن لی ہے آپ کسی کیریئر کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں کسی جو میں جانا چاہتے ہیں تو انٹرویو یہ کلمینیشن پوائنٹ ہے یہاں سے آگے آپ کا پیکٹیکل کیریئر شروع ہوگا انشاءاللہ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے یہ آپ کی جو انا لاسٹ اوپننگ یعنی لگا لیں گے ایک لاسٹ ڈور ہے جس کے بعد ساری اوپننگ ہو جائے گی آپ کے کریئر کی اور فیوچر کی آپ کے گولز اس میں کیا ہونے چاہیے آپ سمام لوگوں کا ایک گول تو ہے جی میں نے یہ پاس کرنا ہے لیکن پاس جو ہے وہ صرف خواہش کرنے سے نہیں وہ آپ کو کریں گے یہ تو کابش کرنے سے وہ آپ اگر کابش ہوگی آپ کے پھر ہی پاس ہوں گے آپ نے اپنا جو پٹینشل ہے وہ ثابت ریٹن میں کر دیا ہے ٹھیک ہے اور آپ ایک سسٹم سے کمپیٹ کر کے آئیں آپ نے اب وربل جو آپ کا پورشن ہے اس میں بھی آپ نے اسی طریقے سے پرفارم کرنا ہے آپ کو آپ سے کچھ چیزیں ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں ایک جو انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو کا جو ڈیوٹیز ہیں جو رسپانسیبیلیٹیز ہیں انہیں پرفارم کرنے کے لیے انٹرویو جو ہے وہ کچھ چیز آپ سے ایکسپیکٹ کرے گا جو پینل ہے تو ان کی ایکسپیکٹیشنز پر آپ نے پورا اترنا ہے اس میں میکسیمم مارکس اور ان کی میکسیمم ایویویشن آپ نے سکیور کرنی اور ان کا گول میں نے بتا دیا کہ ان کا گول کیا ہے ان کا گول یہی ہے کہ کیا آپ جو جس جاب کیلئے وہ ریونیوٹمنٹ کر رہے ہیں کیا آپ یہ جاب کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ ایک بندے کو ریونیوٹ کرنے میں گورنمنٹ کا بہت سارا پرسیجر انوالو ہوتا ہے آپ لوگوں کی ریونیوٹمنٹ کا جو پرسیجر ہے وہ لاسٹ یر یہ سیٹیں ضرور آئیں ہوں گی نیوز پیپر میں سپٹمبر ایکٹوبر میں لیکن جو آپ لوگوں کو ریونیوٹ کرنے کا پرسیجر ہے یہ کوئی دو سال پہلے ایف بی آر میں شروع ہوا تھا اور بہت جگہ پہ فائلیں اوپر نیچے جاتی ہیں ریکمینڈیشنز بنتی ہیں ریکوزیشن بنتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ فیڈرل پبلک سیرورس کمیشن مختلف چینل سے ہوتے ہوئے گزرتی ہے وہ لوگ اس کا جو ایف بی آر والے اس کا فائنانشل ایمپیکٹ بھی دیکھتے ہیں فائنانس ڈیویجن والے دیکھتے ہیں یہ اتنے لوگ ریکلیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا فائنانشل ایمپیکٹ کیا ہوگا یہ بہت سارا پرسیجن انڈوالل ہوتا ہے تو یہ کبھی بھی نہیں چاہتے ایف پی ایسی کا پینل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جو لوگوں کو ہم بھرتی کر رہے ہیں یہ مہینے بعد دو مہینے بعد جو چھوڑ کے بھاگ جائیں تو یاد رکھیے گا آپ نے یہ دہین میں بات ضرور رکھنی ہے کہ اگر آپ کہیں بھی کسی بھی سٹیج کے پر پینل پہ یہ ایمپریشن دے دیتے ہیں کہ آپ بھاگ جائیں گے چھوڑ کے تو وہ کہیں گے جس بندے نے دو مہینے میں چھوڑ کے بھاگنا ہے اسے رکھیں ہی کیوں ہماری ایفرٹس بھی ضائع ہوں گی گورنمنٹ کی ایفرٹس بھی لگیں گی پھر آپ کو گورنمنٹ نے ٹریننگ بھی دینی ہے ٹریننگ کے بعد آپ کو بڑی کی رول بھی دیا جائے گا تو اگر آپ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے آپ کریں گے ہی نی جوب جو آپ کو دینے دی جانے دی جانے والی ہے تو وہ آپ کو ریکلوٹ نہیں کریں گے بیڈ ایمپریشن اس کا ٹھیک ہے دوسری وہ یہ چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ کرنا تو آپ جوب چاہتے ہیں آپ نے ریٹن میں پرفارم بھی اچھا کر دیا ہے کیا واقعہ تن آپ یہ جو جوب آپ کو دی جانے والی ہے اس کو پرفارم کرنے کے اہل ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریٹن پورشن میں بہت اچھی ہوتے ہیں اور جو کمیونکیشن سکیلز ہیں ان میں وہ بہت ویک ہوتی ہیں اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اکثر اوقات انٹرویوز میں مارک ہاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت پڑھنے والے بہت اچھے مارکس لینے والے لوگ جو ہیں ریٹن اکثر اگزامز کا پاس کر جاتی ہیں لیکن انٹرویو کی سٹیج پہ جب وہ پہنچتے ہیں تو اکثر اوقات انٹرویو سے وہ واپس آ جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی کہ وہ اپنا امپریشن نہیں بنا پاتے بہت زیادہ ویک ان کی جو انا سکیلز ہوتی ہیں کمیونکیشن کی دیکھیں یہ خالی جوب لکھنے پڑھنے والی نہیں ہے سرکار کی جو جوب ہے اس میں صرف آپ نے آپ کو مشین نہیں ہے کہ آپ نے صرف کیلکولیشنیں کرنی ہیں اور آپ بس چلے جائیں گے کافیس میں بیٹھ کے اور وہاں پہ یہی آپ کا رول ہے اسی سے اس سرکار کو آپ کے قلم سے فائدہ یا نقصان ہوگا بلکہ وہاں پہ آپ کی جو زبان ہے آپ کا جو سٹائل ہے آپ کا جو کریکٹر ہے یہ ساری چیزیں آپ کی پرفارمنس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اگر آپ کی بہت اچھی کمیونکیشن سکیلز ہیں تو ایف بی آر کو یا گورمنٹ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ جو کمیونکیشن سکیلز ہیں دنیا میں اس وقت تمام جو ہیں لوگ کمیونکیشن سٹیڈیز کے یا دوسرے سوشل سائنسیز کی پہ ریسرچ کرنے والے وہ اس پہ اتفاق کر چکے ہیں مکمل طور پہ کہ کمیونکیشن سکیلز دنیا میں بہت ساری لوگوں کی کامیابی کی وجہ بن رہی ہیں بنتی آئی ہیں اور بنتی رہیں گی اور ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اب آپ وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ریٹن میں تو آپ ٹھیک ہیں مینٹل ایبیلٹی آپ کی ٹھیک ہے کہ کمیونکیٹیو ہیں آپ کیا آپ کی بات چیز کرنے کی صلاحیت بہت اچھی ہیں یہ چیز بھی وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے دوسرا وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کو الگ تھلگ کام نہیں دینا کسی بھی گورنمنٹ افیشل کو خاص طور پر جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ آپ کو الگ تھلگ کسی بارڈر پوسٹ پہ نہیں لگا دینا آپ نے بندو پگڑ کے انگارڈ کرنا کسی جگہ کو بلکہ آپ نے وہ یہ دیکھنا ہے انٹرویو پینل نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ میں ٹیم ورک کرنے کی صلاحیت ہے کیونکہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو اکیلہ بندہ انفرادی حیثیت میں نہیں کر سکتا بلکہ اسے ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا آپ دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ملجل کے کام کر سکتے ہیں بہت سارے جھگڑالو اور ان کوپریٹیو دوسروں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کرنے والے دوسروں کی نہ سننے والے لوگ جو ہے وہ مسائل کا باعث بنتے ہیں باس کے لیے ایمپلائر کے لیے بھی مسائل کا باعث بنتے ہیں اپنے فیلو ایمپلائیز کے لیے بھی مسائل کا باعث بنتے ہیں تو وہ قطعی طور پر پینل جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اگر آپ میں ٹیم ورک کرنے کی صلاحیت نہیں اگر اپنی باتوں سے اپنے ایکسپیئنسیز سے آپ کے پرسنیلٹی سے وہ یہ چیز ڈیرائیف کر لیتے ہیں کہ آپ میں ٹیم ورک کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے آپ تو ون مین شو ہیں آپ اکیلے تو کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کسی کے ساتھ مزید یعنی کہ کام کرنے کے لیے کسی ٹیم میں ڈالا جائے تو نہ آپ سینئر کی سننے والے ہیں آپ نہ جونئر کو سننے والے ہیں نہ کسی کے ساتھ آپ تابن کر سکتے ہیں تو ایسا بندہ نہیں چاہیے بالکل نہیں چاہیے کسی بھی باس کو نہیں چاہیے ٹیم ورک جو ہے یہ کی ہے کسی بھی ایمپلائیمنٹ کی کیونکہ یہاں پہ تو مرضی کا بادشاہ نہیں ہے کوئی جوب تو پھر جوب ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ دیکھیں کہ پچیس چھبیس سو لوگ جتنے لوگ بھی پانس ہوئے ہیں آہ وہ لوگ آہ سارے آبیسلی آپ ہی کی طرح اچھا پرفارم کیا آہ ریٹن پورشن میں انہوں نے لیکن اب آپ کو آہ یعنی کہ ایک سیٹ کے لیے آلموس پانچ لوگوں کے درمیان جو نہ ایک سیٹ پہ کامپیٹیشن ہے تو یہ آپ کو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے کس طرح مختلف ہیں کس طرح پوزیٹیبلی ڈیفرینٹ ہے یعنی کہ کس طرح آپ کو وہ ڈیفرینشیٹ کریں آپ کو دوسروں پہ فوقیت حاصل ہے منٹل کیپیبلیٹیز میں انٹیلیکچل کیپیبلیٹیز میں دوسری سالہ جتوں میں یہ جو ہے نا انٹرویو پینل جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا آپ کے اندر یہ بنیادی جو چیزیں ہیں انٹرویو کوئی نالج کا ٹیسٹ نہیں ہے نالج کا ٹیسٹ انہوں نے لے لی ہے اگر آپ کو نلام گھر کے کوشن جو اگر پوچھ بھی رہا ہو کوئی انٹرویو پینل میں اگر بہت زیادہ نہیں بھی آ رہے تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں کو فیسٹ کر سکتے ہیں کیا تین بندے آپ سے بات کر رہے ہیں آپ ان کو فیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو فیسٹ کر سکتے ہیں آپ میں جھجک نہیں ہے تو آپ فیلڈ میں جب جائیں گے تو آپ تو مزید یعنی کہ بہتر ہو جائیں گے ٹیننگ کے بعد اور آپ اچھی طریقے سے گورنمنٹ کے جو امور ہیں ان کو سر انجام دے سکیں گے لیکن آپ میں جھجک ہے آپ بات نہیں کرتے شرمیلے ہیں کانفیڈنس نہیں ہے یہ طریقہ نہیں سلیکہ نہیں بات کرنے کا تو مسائل خراب میں وہ ایک بیڈ امپریشن اس کے پر کلیٹ کر دے گا تو یہ جو انٹرویو آپ کا اس میں بھی انہوں نے آپ کی انٹرپرسنل سکلز دیکھ نہیں ہے ٹھیک ہے بنیادی طور پر خلکہ پلکہ نالج بھی وہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا پینل کے کنسرنس جو ہیں ان میں کچھ چیزوں میں سے یہ چیز بھی شامل ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو کام سیکھنے میں بہت زیادہ وقت لگے گا جو کام آپ کو سونپا جائے گا اسے پرفارم کرنے میں اسے سیکھنے میں آپ کو بہت زیادہ وقت لگے گا ریٹن آپ نے پاس کر لیا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت جلد کام سیکھ لیں گے کیونکہ یہ خیرات نہیں ہے یہ تو جوب ہے ریسپونسیبیلٹی والی بات ہے یہاں پہ گورنمنٹ نے فارق تو لوگوں کو نہیں بٹھانا ہے کی رول ہے آپ کا سوسائیٹی کے اندر ٹیکس کلیکٹ کرنا ٹیکس کے قوانین کا نفاظ کرنا کیا آپ کو بہت زیادہ وقت تو نہیں لگے گا یہ کام سیکھنے میں اگر آپ کو بہت زیادہ وقت لگے گا تو گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس آلٹرنیٹیوز ہیں چھبیس سو لوگ پاس ہوئے ہیں وہ تو بہتر سے بہتر لوگ چوز کریں گے دوسرا یہ کہ کیا پینل اگر آئی یہ سوچ لے کہ اگر آپ کو انہوں نے رکھ لیا تو آپ تو اس کے اہل ہی نہیں یہ بات اگر ان کے تھوڑا سا سامنے آتی ہے تو وہ آپ کو آپ اس لیے کم آخص دیں گے ٹیک اگر کیونکہ جو گورنمنٹ ہے وہ اداروں کے ذریعے قوانین کے ذریعے افراد کے ذریعے جو ہے وہ سسٹم اپنا چلا رہی ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی گورنمنٹ آہ کا جو آفیشل ہے اس کے پیچھے منکر نکیر گورنمنٹ نے بٹھائے ہوتے ہیں آپ کو کام آپ کا ہوتا ہے ہر وقت گورنمنٹ آپ کے سر پر نہیں بیٹھی ہوتی گورنمنٹ کی کچھ اور طریقے سے آپ کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں تو پینل یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا آپ خود سے کام کر لیں گے کیا آپ سیریس ہیں ذمہ دار ہیں کیا آپ کو گورنمنٹ کام دے دے کوئی اگر جب آپ چلے جائیں گے فیلڈ میں تو کیا آپ کو ہر وقت آپ کو چیک کرنے کے لیے بھی کوئی بندہ نیا تو نہیں ہائر کرنا پڑے گا آپ خود سے کام کر لیں گے ذمہ دار ہیں رسپانسیبل ہیں یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں اور یاد رکھیں کہ جو پینل میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ بڑے تجربہ کار لوگ ہوتی ہیں ہمارے جو آہ ینگ لوٹ کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ فنکار ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں بہت چلاک لیکن جو پینل کے لوگ ہیں نا جس بندے نے تیس پیتیس سال گورنمنٹ جاب کی ہے اور پورا زمانہ بھر کی اس نے خاکشانی ہوئی ہے اور ساٹھ سال سے پینسٹھ سال اس کی عمر ہے وہ لوگ جو ہیں نا بہت ساری چیزیں آپ کے چہرے سے آپ کے امپیشن ایکسپیشن سے ڈیرائیو کر لیتے ہیں تو انہیں چیٹ کرنا مشکل کام ہے لیکن اگر آپ تیاری کریں اچھے طریقے سے اور اپنی اندر ارادہ کریں کہ آپ ریسپونسیبل ہوں گے اور آپ یہ جاب جو کرنا جا رہے ہیں یا آپ اپنے آپ سے بھی آپ کا تحییہ ہوگی یہ کوئی ٹائم پاس نہیں ہے بلکہ آپ کمیٹڈ ہیں اور آپ ڈیٹرمنڈ ہیں اس کو کرنے میں تو وہ بھی آپ سے یہی امپریشن لیں گے کہ آپ ڈیٹرمنڈ ہے تو آپ کو جاب ملے گی ٹھیک ہے باقی یہ بھی دیکھے جاتی ہے بہت سارے لوگوں کا جو ریسپونس ٹائم ہے نا ریاکشن ٹائم ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے خاص طور پر ایف بی آر میں میرا تجربہ یہ ہے کہ بہت سپیڈ سے کام ہو رہے ہوتے ہیں جب دو ہزار تیرہ میں ٹوانٹی تھرٹین میں نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے تو اس وقت پاکستان کے ریونیو ٹارگن جو تھے وہ ایٹین ہنڈرڈ ٹو ٹو تاؤزن بیلین روپیز تھے دو ہزار ارب روپے تک تھے ویڈین فور یرز یہ ٹارگٹ جو ہے یہ اس وقت اٹھتیس سو بیلین روپے پہ پہ پہنچ چکا ہے اٹھتیس سو بیلین روپے پہ اب ایف بی آر کو ٹارگٹ ملا ہوا یعنی کہ چار سال کے اندر یہ ڈبل کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ہے ایکسٹینسیو کے سب کا کام جو نا وہ ایف بی آر میں ہو رہا ہے اور بہت تو اگر آپ لیزی ہیں تو لیزی بندہ تو ایسی ارگنائزیشن میں نہیں چلے گا تو آپ کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور آپ کے ایکشن سے آپ کی باتوں سے یہی لگے کہ آپ لیزی نہیں ہیں آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسیز تجربے جتنے بھی ہیں ان سے بھی کسی کو یہ نہ لگے گئے آپ لیزی ہیں لیزی بندہ بھی نہیں رکھنے جاتے لوگ باقی آپ کی عادتیں ہیں جو مغیر ذمہ دارانہ عادتیں جیسے کہتے ہیں کہ جیسے سکول میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ جو نا سکول سے چھٹی کرنے کا عادت ہوتی ہے اور نخرے کرنے کی ہوتی ہے فلان چیز نہیں ہے جو وہ کہتے نا جو ناچ نہ جانے انگن ٹیڑا اپنے ہاتھ ٹول سے لڑنا جو انکامپیٹنٹ ورکر ہوتا ہے وہ اپنے ٹول سے لڑتا ہے اگر ایسی قسم کی باتیں ہیں تو وہ اس چیز کو بھی برا مناتی ہیں پینل کوئی بھی پینل ہے وہ اس چیز کا بھی نیگٹیو امپیکٹ لیتا ہے کیونکہ اگر آپ کام کرنے میں سیریس نہیں ہے آپ پوزیٹیو ہی نہیں ہے آپ بلکہ چیزوں پر کرتے ہیں ان کے بارے میں پوزیٹیو نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتی ہے آپ کا اپٹیمسٹ نہیں ہے تو نہ صرف آپ خود خراب ہوں گے خود فرسٹیٹ ہوں گے بلکہ آپ اردگرد کے لوگوں کو بھی فرسٹیٹ کریں گے تو ایسے لوگوں کو بھی ایوائٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوسری یہ نیچے لکھی یہ پانچ نمبر کا پوائنٹ ڈیٹ یو ارہا کوئٹر انڈ یو ووک آؤٹ ونڈی نیڈ یو ایسا بندہ بھی انہیں نہیں چاہیے اگر ایسا بندہ ہوگا تو اس سے بھی پینل جو بھگا دے گا اگر آپ بہت زیادہ شکایتی آپ کا رویہ ہے اور اپنی خطاؤں اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں کو دینے کی آدھی ہیں اگر ایسا لگتا اب یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ آپ یہ لکھے دیں گے انہیں پتہ لگے گا آپ نے جو ٹین منٹ میں وہاں پرفارم کرنا نا یاد رکھیں کوئی بندہ انٹرویو کے اندر ایکٹنگ نہیں کر سکتا انٹرویو میں بندے کی جان نکلی ہوتی ہے یقین مانے بندے بہت پریشان ہوتے ہیں کئی بندے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ سردیوں میں انہیں پسینیں آ رہے تھے والے اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے سچ بولیں اور اگر آپ سچ نہیں بولیں گے جھوٹ کا انہیں پتہ چل رہا ہوگا کیونکہ وہ ایک ایسی سٹیج اور وہ لوگیں جن کے سامنے جھوٹ آپ بولنی سکیں گے پکڑے جائیں گے اور سچ آپ سے وہ اگر آپ نہیں بولیں گے تو وہ اگلوائی لیں گے انہیں آپ کے عمال سے پتہ چل دے گا کم سے کم اس سچ کا ضرور پتہ چل دے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ایروگنس اور رودنس جو ہے یہ بھی گورنمنٹ سرویس میں یہ گھر میں اچھی چیز ہوتی ہے آپ نے ملازمین کے ساتھ تو ہو سکتا آپ ایروگنٹ ہوں کچھ لوگ پیرنٹس کے ساتھ بھی ایروگنٹ ہوتی ہیں رود ہوتے ہیں بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہیں بری گوڈ اللہ تعالیٰ انہیں تھوڑا سا اصلاح کا موقع دے لیکن گورنمنٹ سرویس میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا اور کسی بھی سٹیج پہ اگر آپ یہ ڈپیکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ رود ہیں یا ایروگنٹ ہیں اور پھر وہ آپ کو نہیں پسند کریں گے پھر یہ بہت نیگیٹیو ایمپریشن ہے آپ کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ اپنے کام میں فخر محسوس نہیں نہ کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ موٹیویٹڈ نہیں ہیں اگر کوئی بندہ موٹیویٹڈ نہیں ہے تو وہ کام کیسے کرے گا کیونکہ کام جو ہے نا وہ اس کا ڈریکٹ تعلق موٹیویشن کے ساتھ ہے آپ نے بہت ساری اب ایجوکیشن حاصل کیے بہت ساری تعلیم آپ نے حاصل کیے بہت سارا وقت ہو دارا ہے آپ بہت خوبی واقف ہوں گے کہ جو اگر آپ اپنی کسی تیز پر خوشی ننہ محسوس کرنے اور کام کرنے میں تو آپ اگر آپ کو آپ جو پرائیڈ ننہ فیل کر رہے ہیں اپنے کام میں اور اپنے جو بھی جو کرنے جا رہے ہیں اس میں تو آپ کا دل اس سے اکتا جاتا ہے آپ زیادہ دیر وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے یہ ساری چیزیں ان کا کنسرنز ہوتی ہیں پینل کی ٹھیک ہے آپ نے اپنے بھرپور طریقے سے اپنی تیاری کرنی ہے اس میں ایک پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاس جو آج سے تمام لوگ جو ہے نا یہ اخبار ڈان پڑھنا شروع کر دیں ڈان کی ہارڈ کافی بیس دن میں تیس دن میں چالیس دن میں کتنے دن میں بھی انٹرویو آ رہا آپ ڈان اخبار جو نا وہ ضرور پڑھنا شروع کر دیں اور ایک اردو کا اخبار جو نا کوئی بھی آپ پڑھ لیں اور اے پلٹیکل ہو کے آپ اس میں چیزیں لرن کرنے کی کوشش کریں چیزیں سیکھیں کہ کیا حالاتیں حاضرہ چل رہے کیونکہ وہ جو لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں جو پینل کے بڑے بزرگ لوگ ہیں وہ بھی ان کی بھی یادت ہے کہ تمام لوگ جو نا اخبارات سے اور اپنے اردگیت کے احوال سے کنیکٹ ہوتے ہیں یہ بڑی اچھی پوزیٹیو بات ہے اگر آپ کو اپنی سراؤنڈنگز کا اپنے کنٹری میں ہونے والی ڈیویلومنٹس کا اور چیزوں کا پتا ہے یہ بڑی پوزیٹیو چیز ہے یہ آپ سارے لوگ ہوفلی کریں گے تیار ٹھیک ہے دوسرا ہم آپ کے یہاں کوسٹنز تیار کرائیں گے کہ انٹریویو پینل کے حوالے سے سارے کوسٹنز ہوں گے آپ کو بھی کہیں گے اور ان کے آنسز بھی ہم جھونے گے کوشش مل بیٹھ کے کریں گے کہ آپ بھی تیار کریں ان کے آنسز اور آپ بتائیں ہم بھی ان میں کوئی خامی اگر نظر آتی ہے غلطی نظر آتی اس کو ایمپروو کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ جو ایف بی آر ہے اس پہ ہم نے اگر یہاں پہ پرانے سیشن کے لوگ ہیں تو ایف بی آر کے بارے میں ہم نے گریڈنگ دی تھی ایف بی آر ایز آرگنیزیشن کے بارے میں آپ کو بہت ساری چیزیں پتا ہونی چاہیے اور اگر کوئی یہاں پہ آپ کے نیرسٹ سٹی میں کوئی انکم ٹیکس آفیس ہے تو ہم بھی ہلپ آؤٹ کریں گے آپ کسی دن انکم ٹیکس کے دفتر میں جائیں جو بھی نیرسٹ ایف بی آر کا آفیس ہے وہاں پہ جا کے دیکھ لیں کیا نومنکلیچر ہے کوئی ہلکا پھول کا گورنمنٹ آفیس ہے سب لوگ وہاں جا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس قسم کے بول لگے ہوئے ہیں کیا یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے کوئی کوشش کریں گے کوئی وہاں پہ واقف کار بھی ملیں تاکہ آپ لوگوں ہلکا پھول کا بریف بھی کر دیں لہور والے لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ سارے ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے انشاءاللہ ان سارے لوگوں کو یہاں پہ موقع دیا جائے گا اور جو لوگ ملتان میں ہیں ان کے ساتھ بھی تقریبا تمام شہروں میں آپ لوگوں کو اپرچنٹی دی جا سکتی ہے آپ نیرسٹیشن جو ہیں ایڈمن کو نوٹ کروائیں گے وہاں وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہلکا پھول کا آپ کا انٹریکشن کرا دیں گے تاکہ آپ کو اورگنیزیشن کا پتہ چل جائے جو ایف بی آر ہے اس کے علاوہ ایف بی آر کے حوالے سے ایک ریڈنگ ہم نے لاسٹ ٹائم بنائی تھی میرے خیال سلمان لغاری صاحب کی وہ ریڈنگ ہے اور بہت اچھی ہے جس اورگنیزیشن میں آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کا ان اڈوانس آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کیونکہ وہ لوگ اس سے زیادہ یعنی اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ کا انٹرسٹ ہے اگر آپ کا جانے سے پہلے انٹرسٹ ہے تو آبیسٹی آباد میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہوگا ٹھیک ہے اور جو یہ فیر فیکٹر والے کوسٹن دین میں سے بہت سارے کوسٹن کا میں نے آنسر آپ کو دیا ہے یہ انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے ویدن ٹن ڈیز یوں ہے نا یہ ہمارا جو سیشن نائن ٹن ڈیز میں ہم بہت ساری چیزیں کور بھی کر لیں گے آپ کے انٹروی بھی کر لیں گے ٹھیک ہے جو لوگ باہر کے شہروں میں ہیں اور کسی بھی وقت وہ لاہور آہ 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 آ سکتے ہیں بری گوڈ بہت اچھا ہوگا ملاقات ان سے ہو سکتی ہوگی تو آپ کو ان پرسن جو ہے نا تھوڑا سا بریف بھی کریں گے یہاں پہ ایک فیزیکل بھی ایک سیشن چل رہا ہے ایک جگہ پہ لاہور میں وہاں پہ بھی کچھ سوڈنٹس ہیں ان کو بھی ہم نے تھوڑا گائیڈ کی ہے اور چلیں کچھ لوگ آپ میں سے بہت ڈسٹنٹ لوکیشن پہ ہیں کوئی بات نہیں آپ کو آپ کے ہوم ٹاؤنز میں اگر ہمارے لوگ موجود ہیں دوست ساتھی تو وہاں پہ بھی ہلپ آؤٹ کیا جائے گا آپ تیار رہے ہیں منٹلی بلکل کہ آپ کو جو جوب اسائن کی جانے والی ہے انسپیکٹرین لینڈ ریبنی کی جوب یہ کرنے کے آپ اہل ہیں آپ یہ کریں گے اور آپ میں ٹیم ورک کرنے کا بھی جس گئے یہ ٹیم ورک ضرور چک کرتے ہیں یہ آپ کی ایسی ایک قابلیت ہے صلاحیت ہے یہ وہ ضرور دیکھتے ہیں ٹیم ورک اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ بے کار امپلائی ہیں ٹیم ورک جو نہیں کر سکتا اس کا مطلب باس کے ساتھ نہیں کام کر سکتا وہ سب آڈینیٹ کے ساتھ بھی کام نہیں کر سکتا تو پریشانی کی بات ہے دوسرا یہ کہ انٹرویو کے بارے میں جو لوگ ڈر رہے ہیں ابھی تک فیل ہو رہا ہے میں آپ کو شرطیہ بتا رہا ہوں گا گارنٹی کے دے رہا ہوں چیز کی کہ جتنے بھی انٹرویوز ہیں ایف پی ایسی کے اتنے پلازنٹ ہوں گے کہ آپ کو بعد میں دکھ ہوتا ہے بندے کو کہ یار یہ تو اتنے اچھے لوگ ہیں پینل میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بدتمیز ہی نہیں ہے اور کوئی الٹے سیدھے کوسٹن نہیں ہے بڑے اچھے ماحول میں جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں بہت فرینڈلی ہوتے ہیں انٹرویو پینل ایف پی ایسی کا پینل ہنڈر پرسنٹ شورٹی میں آپ کو دے رہا ہوں بہت دوستانہ انوائرمنٹ ہوگا اور وہ خود بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کول ڈاؤن کرنے کی جو کینی ڈیٹیوز کو تاکہ ایک پریشان بندہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے چیزوں کا جواب نہیں بے پا رہا ہوتا انہیں بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ انٹرویو کے دوران بندہ پریشان ہوتا تو وہ آپ کو تھوڑا سا ایز ڈاؤن کرتے ہیں آپ کی تنشن کو ریلیکس کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوگیا نا تو یہ انٹرویو سارے جو ہے وہ پلیزنٹ ہوں گے بہترین شاندار قسم کے وہاں مسکراتے ہوئے چہرے آپ کو ملیں گے جیسی آپ کو انٹر ہوں گے ہو سکتا تھوڑے سیریس ہوں لیکن آپ سے بعد اذنے پولائٹ انداز میں کریں گے کہ آپ کو پہلے ہی لمحے میں یہ احساس ہوگا کہ یہ ایزی کوئنگ چیز ہے یہ کوئی سکول ماسٹر نہیں ہے جو ٹھنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے آپ کی پٹائی کرتے گا اگر آپ نے کوئی سوال کا جواب بلکل آپ کچھ بھی کہتے رہے وہ بڑے کام کمپوزڈ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں پینل کے لوگ تاکہ کینڈیٹس جو ہیں ایسپائرنٹس جو ہیں وہ بڑے ریلیکس ہو کے باتوں کا جواب نہیں ٹھیک ہوگا جی اس کے علاوہ جو ہے نا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں بڑی کی چیز یہ چیز جو میں آپ کو بتا کے نا پھر میں آپ کو اسائنمنٹ دے دیتا ہوں کیونکہ آج کی آج کا جو لیکچر ہے یہ انٹرڈکٹری لیکچر ہے تو ہم موک انٹرویوز اور دوسری چیزیں جو ہے وہ شروع کرتے ہیں کہ questions prepare کرنا منڈے سے آپ کو میں ایک آج کی پتے کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ جو first impression is the last impression کہتے ہیں نا لوگ اس میں حقیقت ہے اور first impression ایک last impression ہے اگر آپ کا first impression بھرا ہونا تو اس کو بدلنے میں وقت لگتا ہے آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا پینل کے اندر آپ کے پاس تو پانچ منٹیں ٹھیک ہے آپ نے وہاں دو چار پانچ دس دن نہیں رہنا کہ آپ ان سے صلاح کر لیں گے آپ ان کو ease down کر دیں گے appease کر دیں گے یا تعلقات بہتر بنا لیں گے اپنا image بہتر کر لیں گے آپ کے پاس پانچ منٹیں آپ نے بس یہ سمجھ لیں کہ اپنا impression جو ہے وہ ان کے ہمارے کے حوالے سے جو بھی انہوں نے فیصلہ لے گا آپ کا impression first impression بڑا positive ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ negative ہو گیا first impression تو پھر جو ہے اتنا ٹائم نہیں ہے پانچ منٹیں ان کے پاس دس منٹیں بس ہاں یا نہ کرنے کے وہ جو ہے نا پھر undamaged جو unrepairable جو نا damage ہو جائے گا آپ کی ساری exercise کو تو جو first impression ہے وہ تقریبا جیسے آپ first time ان سے and look جو first آپ کی ہے اسی میں کچھ بن جاتا اور جتنی دیر تک آپ chair پہ بیٹھتے ہیں نا اور ایک دو چیزیں ایک دو چار پانچ باتیں آپ کرتے ہیں تو آپ کا جو first impression ہے وہ یہ تیس سیکنڈ یہاں بھی لکھیں ہیں almost 20 تیس سیکنڈ میں first impression وہ بنا لیتی ہیں جنہاں بچے کی آواز کیسی ہے بچے کا طرز تقلم کیسا ہے اور جو student ہے یہ کارٹیس کتنا ہے ایسی تھوڑی سی ہلکی پھلکہ first impression یہ بنا لیتی ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی جو first impression ہے اس کا آپ کی look سے تعلق ہوتا ہے بالکل قطعی طور پر نہیں look کا impact ضرور ہوتا ہے لیکن آپ کا first impression جو ہے یہ جو interview ہوتے ہیں نا یہ بھی تیاری کر کے یہ پڑے experience لوگ ہوتے ہیں یہ randomly آکے نہیں بیٹھ جاتے یہ ایسا نہیں کہ آپ جا کے بیٹھ جائیں تو آپ بالکل perfect interview لے کے آ جائیں گے interview والے لوگ اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ intention کی clear ہوتی ہے clear headed ہوتے ہیں کہ انہوں نے neutral mind کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے لیکن انسان ہے نا neutral mind کے ساتھ ایسا بیٹھنا ہوتا ہے انہوں نے کسی کی شکل کسی کا رنگ کسی کا علاقہ کسی کا قد اور کسی خد و خال دیکھ کے کسی کا gender دیکھ کے انہوں نے مروب نہیں ہونا ہوتا نہ کوئی انہوں نے opinion بنانی ہوتی ہے بلکہ وہ خود intentionally ہر جیسے candidate آتا اس سے پہلے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ i am now neutral میں neutral ہوں اور میں نے جو candidate آ رہا ہے اس کی performance پر اس کا evaluate کرنا ہے بلکہ باقی چیزوں کو نہیں کرنا لیکن پھر بھی first impression آپ کا ضرور بنتا ہے اور یہ کہا جاتا کہ first impression جو ہے یہ emotional چیز ہے یہ emotional اس لیے کہ اس emotions پہ emotive چیزوں پہ control نہیں آپ کا ہوتا یہ کوئی rational action نہیں ہے یہ سوچا سمجھا کوئی نہیں ہے کہ بندہ آ رہا تو میں نے اس کے بارے میں positive impression بنانا بلکہ یہ emotional ہے آپ آئیں بیٹھیں گے بیٹھیں گے first twenty thirty seconds میں انہوں نے first impression بنا لینا ہے اور انہوں نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کتنے جو ہے وہ ملن نصار ہیں کتنے آپ بات چیز سے decent اپیر ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں eye contact جو ہے وہ اس کا بڑا رول ہے اگر آپ کی آنکھیں جھکی رہیں اور آپ کی آنکھیں چھت کی طرف دیکھ رہی ہوں پہلے بیس تیس سیکنڈ میں تو کیا impression بنائیں گے آپ خود سوچ سکتے ہیں اور اگر آپ you are looking straight into their eyes اور آپ بڑی تمیز سے حیاء کے ساتھ ان سے تیس سیکنڈ میں تو بات چیز بھی ایک دو جملے بھولے جائیں گے وہ آپ سے پوچھیں گے بیٹھ جائیں جنٹلمن یا لیڈی آپ بیٹھ جائیں اور کیا آپ کا نام ہے یہ اتنی باتیں پوچھیں گے کہاں سے آپ آئے ہیں کیا ہے آپ کی اس قسم کی وہ چیز آپ پوچھ سکیں گے نا تیس سیکنڈ میں آپ سے اس میں اگر آپ آئی کانٹیکٹ مینٹین رکھتے ہیں اور pleasant pleasant شو کرتے ہیں تو obviously first impression آپ کا بارے میں ان کا اچھا ہی ہوگا ٹھیک ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ہم جو ہے ابھی میں آپ کو جو ریکھتا ہے